موسیقی 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 اور پہلی بار یہ میرے شو میں آئے تھے اس کے بعد جب انہوں نے ذکر کیا میں نے جا کے خود وزیٹ بھی کیا میں نے کہا یہ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ایک بندے کا ہوتا ہے نا دیکھو تو اس سے کیا لیکن کلیم اللہ صاحب واقعی میں وہ واقعی میں بہت ضرورت مند بچے ہیں بہت ضرورت مند لوگ ہیں آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے نا وہاں پر خدا کی قسم جنت میں جانے والے اپنے رستے کھول دیں جب اس فیلڈ میں آیا تھا اور جب میں نے یہ فیلڈ سٹارٹ کی تو میں نے سب ہسپیٹل جوائن کیا تو میرا فرس جو میں نے اپنی اس فیلڈ میں آنے وقت علی براہیم آئی ہسپیٹل کو از ای جونئر ریزیڈنٹ جوائن کیا تب میں جہاں کے فاؤنڈر پروفیسر ڈاکٹر محمد صالیم امن ساتھ سے ملا جب میں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے دس سے گیارہ سال ہو گئے ہیں اب مجھے ان کا جو ایم تھا ان کا جو مقصد تھا ان کی جو روحانیت تھی جو اس فیلڈ میں انہوں نے جو ان کو فکر تھی ان پیشنٹ کی اب مجھے وہ سب چیزیں اپنے اندر میں احساس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ یقین کریں بینگ آ ڈاکٹر مجھے میں آج ویڈنس ٹی وی کا بھی تھانک فول ہوں کہ اس نے مجھے یہ پریر فارم دیا ہے پر میں آج ان پیشنٹ کی آواز بن کے یہاں پر آیا ہوں مجھے وہ پیشنٹ کی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کی جو ایکسپیشنز ہوتی ہیں وہ مجھے آج یہاں کھینچ لائے ہیں کہ میں آ کر ان کو اپنی جو شعور عوام ہے جو ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں ان کے سامنے ریپریزنٹ کر سکوں ان کو پیش کر سکوں کہ وہ کس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ایسا اصل میں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں نہیں خود کرتے دیکھیں ایک افکورس ایک منجمنٹ ہوتی ہے ہسپیٹل کا ایک خاص ایک limited amount ہوتا ہے تو وہ range سے بار ہو گئے پہلے یہ کر رہے تھے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا نہ appeal کی لیکن اب جو ہے نا لوگ زیادہ آگئے crowd زیادہ ہو گئے یعنی کہ جو problem میں آئے آنکھوں کی problem میں وہ لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر ان کو donation مانگنا پڑ گئے ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا اور میں سالم احمد صاحب کے ساتھ ایک جملہ ان کے لئے کہوں گی کہ اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا یہ ان کے لئے لیکن دیکھا جائے تو پاکستان کی پوری قوم کے لئے کہ آپ لوگ اگر الابرائیم hospital کا حصہ بنے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کے لئے بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی طرح جی ہیں دیکھیں سبھی جیسے کہ ہمارا پاکستان میں بہت ساری non-profit انجیوز کام کر رہے ہیں بہت سارے بڑے hospitals کام کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے hospitals ہیں جن کی طرف ہمارے دل بہت نرم پڑ جاتے ہیں پر میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں ہمارا hospital جو ہے کیوں آنک کی اتنی احمیت ہے کیوں جو ہے کیسے آنک کا مریض اپنی اس کے علاج سے نہ صرف اس کی زندگی بدل جاتی ہے بلکہ اس کی پوری فیاندی کی زندگی بدل جاتی ہے اور ایک پوری سوسائٹی کی زندگی بدل جاتی ہے میں آپ کو اس طرح ایسپلین کروں گا کہ آپ نے جب دیکھا کہ جب ایک پیشنٹ کی نظر کم جاتی ہے تو سب سے پہر تو اس سے اس دنیا کی رنگینیاں چھین جاتی ہیں پر یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی پھر سیکنڈ یہ تھوٹ آتی ہے کہ اس کے جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک پھر کیا ہوتا ہے ہوں وہ جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنی جوب بے اپنے جو ان کا پروفیشنل سکلز ہوتے ہیں 감사합니다 وہ سعی سے کام نہیں کر رہے ہوتے SEN Internation ہوتا ہے تو وہ سوچ کے ساتھ وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ایسے اس سوسائٹی میں اس فیملی میں ایک جو انا ڈپریشن کا علیمت آنا شروع جاتا ہے اور اگر ہم وہ پیشنٹ کی بنائی واپس آجاتی ہے تو نہ صرف ایک پیشنٹ کی زندگی بدل جاتی ہے اس پوری فیملی کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس پوری سوسائٹی کی زندگی بدل جاتی ہے بے شک بہت اچھی بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ کسی پیشنٹ کے بچے کو اگر ہم سفید موتیا ڈائیگنوز کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس فیملی اس مدر کی اس کے پیرنٹس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ نہیں پاتے اور ان کا بس ہی چلتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جیسے ہو سکے یہ ہمارا بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور یقین کریں جب تک ہم ان کو پرپیر کرتے ہیں فور سجری ان کے لئے ایک ایک لمحہ ایک منٹ اتنا مشکل گزارتا ہے اتنا مشکل گزارتا ہے اس چیز کو دیکھ کر ہم لوگ پریشان جاتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اگر یہ آپریشن ہو اس کے بعد میرا بیٹا مجھے دیکھے گا یا میری بچی دیکھے کہ وہ ایکسائیٹمنٹ کا ویٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ جو ایکسائیٹمنٹ اور وہ جو پیشنٹ کی پریشانی گھبراہ کتنی دل لگے گی بار بار پوچھنا اور میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ جو ہمارے فاؤنڈر تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد سالے میمن ان کا ایم صرف پیشنٹس دیکھیں بہت سارے ہسپیٹل آئی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں بہت اچھی پروائیڈ کر رہے ہیں ان کا ایک ایم تھا کہ ہم نے سٹینڈر آئی کیر پروائیڈ کرنا ہے یہ سٹینڈر بہت سارے ہسپیٹل اور بھی پروائیڈ کر رہے ہیں پر ان کا جو دوسرا ایم تھا کہ human ڈیولپ کرنا یہ بہت کم ہسپیٹل ڈیولپ کر رہے ہیں اس کی ایک مثال میں ہوں میں ایک سندھ کے چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے اس شہر کا نام گڈو ہے کشمور سٹی ڈسٹرک ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے اپنی امیبیس کرنے کے بعد آج جو میں ایک آئی سرجن بنا ہوں آئی سپیچلیسٹ بنا ہوں اور میں نیشنلی انٹرنیشنلی اور کراچی کے بڑے بڑے ہسپیٹل میں کام کر رہا ہوں تو اس کی وجہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی شخص ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سالیم ایمن اور ایک ہی ہسپیٹل ہے علی براہیم آئی ہسپیٹل اور یہ جو یہ جو عمل ہے نا ایک human resource ڈیولپ کرنا یہ نہ صرف ایک انسان ایک family کی زندگی بدلتا ہے جسے میری family کی زندگی بدلی نہ صرف ایک social جو ایک society ہوتی ہے اس کی زندگی پر impact پڑتا ہے بلکہ ایک national level پر جو ہے نا ایک اس کا اثر انداز ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس human resource ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ہم جیسے ڈاکٹرز نہ صرف پاکستان میں سرف کر رہے ہوتے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی سرف کر رہے ہوتے ہیں ہم اس الیبراہیم hospital کے تفسر سے نہ صرف اسیا میں کام کر رہے ہیں بلکہ افریقہ کے بہت سارے countries میں کام کر رہے ہیں آپ یقین کریں میں اب تک پتہ نہیں کتنے more than 30 countries میں free eye surgeries کر کے آج چکا ہوں بی آف آلیبراہیم آئی hospital اور آپ یقین کریں یہ سب services تھی یہ free of cause تھی یہ جو ہم پیشنٹ ہم ہم نے پیشنٹ کو eye care services provide کی standard care of service provide کی اور اس میں جو human resource ڈیولپ ہوا جس میں ہم نے پاکستان کو support کیا یہ صرف صرف آلیبراہیم آئی hospital کی وجہ سے ہوا اچھا انہوں نے وجہ ویڈیو دکھا ہی نا تو کچھ زائر بتا ساؤت افریقہ کے لوگ تھے اب میں انہوں نے تو علی ابراہیم دکھا ہے تو اس کے بعد ویڈیو دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اور وہ بالکل جھوپڑیوں والے بالکل میں کہتے ہیں ان کو روٹی بھی بڑی مشکل سمجھتی با خدا جب ان کی نظریں آئی نا تو وہ جو ان لوگوں کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کر رہے تھے نا جھوم جھوم کے ہمیں ان کی سبان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں پر ہمیں ان کی فیلی ان کا پیار سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ان کی زندگیاں بدل رہی ہوتی ہیں کیسے وہ اپنی ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنٹ ہونا شروع جاتے ہیں سبھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک جو آپ کی ڈیپینڈنٹ انسان کی جو کیئر ہوتی ہے نا وہ اتنی مشکل ہوتی ہے اللہ اس اعزمائی سے لوگوں کو بچائے اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی پیشنٹ کی آئی سجری میں ڈونیٹ کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے تو ایک صدقہ ہے جاریہ یہ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ نہ صرف اس پیشنٹ اس پیشنٹ کے فیملی اس ہسپیٹل سے جو ہمین ریسورس ٹیول پورا ہے اس پر اصانداز ہوگا اس پوری نیشن پر اصانداز ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مستحق اور کوئی ہسپیٹل نہیں ہو سکتا اور کوئی اس سے اچھا کام نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہسپیٹل کے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کر کے دکھایا ہے جو شاید کسی نے بھی نہیں کیا ہو واقعی میں آنکھوں کی روشن میں کہتا ہوں نا ہم سب کچھ ہیں کبھی کبھی اللہ نہ کرے کسی ایک ہاتھ نہ ہو پھر بھی وقت چل رہے ہیں نا لیکن اب آپ کی آنکھیں وہ ہو جائیں تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور کسی کی روشنی باہل کر جائے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہو تو اس کو کتنا اچھا لگتا ہے سبھی آپ کو دیکھیں نا آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ صرف اپنی سیجری کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں because they are not they are non-affording اور جیسے ہی وہ سیجری کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں ایک تو یہ ان کی ویجول پروگنوسز کم ہوتی جاتی ہے سیکنڈی کہ وہ بہت ساری کمپلیکشنز کا شکار ہونا شروع جاتے ہیں ان کی آئی سیجری اگر وقت پر ہو تو وہ بہت ویجول پروگنوسز بہت اچھا ہو میں سمجھ رہا ہے کلیم صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں for example کسی کے پیرنٹس کے بچہ کو پیرنٹس ہے اس کے بچے کو آپرشن کی ضرورت ہے وہ فون ہی نہیں کر سکتا اب وہ روزانہ جاتا ہے اور وہ جب ڈوکٹر کہتے ہیں کہ یا وہ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اب بھی پیسے نہیں ہیں تو وہ واپس سر رہ جاتا ہے اور پھر وہ ایک امید سے جاتا ہے کہ شاید اب میری باری آ جائے شاید میرا لسٹ میں اب نام آ جائے میرا بیٹا میری بیٹی دیکھ سکے تو وہ ایک انتظار میں اور وہ انتظار آپ لوگوں کا ہے آپ کی مدد کا ہے یعنی کہ آپ ان کا ہیلپنگ ہینڈ بنیں تو بہت جلد اس کی آنکھوں کی روشنی آ سکتی ہے صرف آپ کی ایک چھوٹی سی مدد میں ہم بات کریں کہ کلیم علیہ صاحب آپ کے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہوں گے اپنے بچے میں میں نے دیکھا ہے دو تین بچے ایسی ہی تھی جب ان کی آنکھیں چکریتی تو ان کو دندلہ نظر آ رہتا تو دکٹر نے کہا ان کی دندلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے بلکل ایسا ہے کے نہیں ایسے ہیں سبھی دیکھیں خراچی میں آئی کے آسپیٹلز آپ نے بہت دیکھے ہوں گے پر پیرس اپتھرمالوجی جس کو بچوں کے آئی سرجن یا آئی سپیشلس کہتے ہیں ایسے بہت کم ہسپیٹل ہیں جو اس سپیشلٹی میں ڈیل کر رہے ہیں اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے ہسپیٹل میں پیرس کا جو آئی دپارٹمنٹ ہے جس کو ہم پیڈیٹک اپتھرمالوجی دپارٹمنٹ کے نام سے جانتے ہیں وہ جو نا صرف سی پی ایس پی سے ریکنگنائزد ہے فر سبس پیشلٹی پی ایم سی سے ریجسٹرڈ ہے اور ایچ ایسی جو ہمارے پاکستان کے بہت مستند ادارے ہیں ان سے بھی ریجسٹرڈ ہے اور ہمارے پاس جو پیرس اپتھرمالوجی میں جو سٹینڈر آف کیر پروائیڈ کیا جا رہا ہے اس میں ہم نا صرف بچوں کے موٹی اپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بچوں میں آنکھوں کے ٹیڑا پن ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی جتنے بھی ایسے امراض ہیں جو جان لے با ثابت ہو سکتے ہیں بچوں کے لئے ہم ان کا اپریٹ کرتے ہیں اور میں آپ سے کچھ فیکٹس اور فگر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب تک میں فیکٹس فگر ڈسکس نہیں کروں گا کسی کو اندازہ نہیں ہوگا آپ یقین کریں ہمارا جو اہداف ہیں ہم لوگوں نے ہمارے پاس تقریباً ایک سال میں مور دن 1 lakh patient free opd میں آتے ہیں ان کا ان کی opd ان کا جو ان کا initial examination ان کا پورا work up جو ہوتا ہے وہ totally free of cost ہوتا ہے ہم ان سے ایک penny بھی charge نہیں کرتے اور ان کا جو work up ہوتا ہے جو ان کا initial examination ہوتا ہے اس میں ان کی glasses کا number دینا ہوا ان کی کوئی infection ہے اس کو treat کرنا ہوا کوئی بھی ان کی جو clinically treated disease ہوتا ہے ہم free of cost کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو lapse کرواتے ہیں وہ especially discounted rate پہ ہوتے ہیں ان کا کہیں سے بھی market سے comparison نہیں ہوتا ان کی ہمارے جو ہماری investigation کے cost ہے جو rate ہے جو patient سے ہم charge کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اس machine کا running cost ہوتا ہے ہم patient سے بالکل running cost charge کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے patient اپنا work up بہت جل مکمل کر پاتا ہے اور پھر وہ surgery تک پہنچ جاتا ہے اور آپ یقین کریں ہمارا جو اعداف ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ہم نے ایک سال میں more than twenty thousand cataract surgeries کی ہیں البرہیم آئی hospital کراچی میں اور two thousand retinal surgeries کی ہیں جیسا کہ میں vitro retinal surgeon ہوں میں البرہیم hospital کے پردے کے department میں کام کرتا ہوں as a vitro retinal surgeon تو ہمارے department نے ایک سال میں دو ہزار سے زیادہ پردے کے operation کی ہیں جو ایک بہت major surgery مانے جاتی ہے اور اگر بات بچوں کی آتی ہے تو ہمارے hospital نے اس سال ایک ہزار سے زیادہ بچوں کے موتے کے operation کی ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ جو میری ویٹر retinal surgery کی جو cost ہے وہ sixty thousand ہے اور ایک بچے کی موتے کی operation کی جو cost ہے وہ twenty five thousand ہے اور ایک موتے کی cost ہے وہ eight thousand ہے اور ہمارا دیلی surgery ہو رہی ہوتی ہے دیلی daily operations اور ہمارے fifty percent of patient ہوتے ہیں وہ zakaat کے مستحق ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں اور ہماری جو ہم running cost لے رہے ہوتے ہیں وہ اتنی minimum ہوتی ہے کہ ہمارے patients اتنے آرام سے ان کا treat ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے patient mashallah سے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اور machineیں چاہیے ہمیں اور equipment چاہیے اب ہمیں اور theater چاہیے تاکہ ہم surf کر سکیں اپنی humility کو ہم جو blindness کو prevention کا جو aim لے کے چلے ہیں جو میرے founder نے سوچا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میں ہم کامیاب ہوں اور وہ جو مقصد ہے جو ان سے ہمارے دلوں میں transfer ہو گیا ہے وہ کہیں سے ہمیں پورا کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور میں یہ پوچھ رہا چاہوں گی کلیم جب آپ نے بات کی تھی پڑھ دے کی تو پھر ظاہر چی بات ہے کچھ لوگوں کے آنکھوں میں موٹیا آ جاتا ہے بلکل اور کچھ لوگوں کی اچھا کچھ بچوں کے آنکھوں میں بھہنگا پن بھی تھا بلکل بلکل تو میں صرف ناظرین یہ بتانا ہوں کہ آنکھوں کی روشنی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہاں پر بہت سارے ڈیفرنٹ کیسز تھے آنکھوں کا گھوم جانا آنکھوں نسوں کا خون کا آنکھوں میں جم جانا کچھ لوگوں کی آنکھیں اندر سے لال بلکل تھی بلکل بلکل تو یہ ساری ٹریٹمنٹ جو ہے نا اچھا اس کے الگ الگ دپارٹمنٹ ہیں آپریشن تھیٹر ہیں اور وہاں پر بھی اس فکر بھی چل رہا تھا میں بھی جب گئی تو میں نے ڈریس چینج کیا تھا اوپر وہ اپر وغیرہ پہنتے ہیں آپ کا کوئی ڈریس کوٹ ہوتا ہے تو وہ پہنکے میں جب اندر گئی تو ڈیفرنٹ رومز کے اندر آپریشن جا رہی تھے اور لوگ ویٹ کر رہے تھے ان کی ون بائی ون باری آتی ہے ایسا ہی تھا نا دیکھیں سبھی ہمارے اس فکر جو ڈریکٹر ہے ڈاکٹر عبدالفتہ میمن صاحب جن کا آپ نے ذکر بھی کیا اب ہمارے البرائیم ہائی ہسپٹل کی جو ساری بھاگ دور ہے وہ ہمارے ڈریکٹر عبدالفتہ میمن صاحب کی ہاتھ میں ہے اور ان کا جو گول ہے اُنہوں نے اس کیس کو وہ ا buenکو آگے لے کے چلے ہیں ہمارے ہسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے ہم ان تک پہنچ جائیں ہم ان کے دول سٹپ پر پہنچ جائیں کیا پوسیبل ہے یہ پوسیبل ہے یہ ہمارے ڈائریکٹر کی مدد سے پوسیبل ہوا ہے ان کی سوچ میں یہ کریشن آئی کہ یہ ایسا ہو کہ جو لوگ بیچاری اتنا دور ہیں اور وہ اپنے پورے گربار کو چھوڑ کے آنا ان کے لئے مشکل ہے تو ان کے لئے انہوں نے آپ یقین کریں سندھ میں ایسے شہر ہیں جیسے کنڈیارو ماتلی شکارپور اس کے علاوہ بلوچستان میں خاران میں یہ ہماری پیریفرل سینٹرز کا قیام کیا ہے اور یہ صرف یہ سینٹرز وہاں کے پیشنٹس کو نہ صرف سکریم کرتے ہیں بیماریوں کے لئے بلکہ ان کی سجریز بھی وہیں پر ہوتی ہیں ان کے دول سٹپ پر ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہماری جو پیریفرل سینٹرز ہیں یہ ہمارے ہماری وہ پاپولیشن جو really جو deserve کرتی ہے جو needy ہے ہم ان کے دول سٹپ پر ہم اپنے ان کی جو آئی سروسز ہیں وہ پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش میں جو ہمیں جب پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پریشانیہ ہٹ جائیں یہ مشکلات ہٹ جائیں انشاءاللہ اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ محمد گھوٹ میں تو یہ ہسپیٹل ہے الیبراہیم آئے ہسپیٹل لیکن ڈیفرنٹ جگہوں پر ان کی کچھ کچھ چھوٹے کلینکس ہیں وہاں آپریشنز تو نہیں ہوتے لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چیک اپ جسے کیسے تو کچھ بتائیں گے کہاں کا جیسے ہمارے کراچی میں گارڈن ہے وہاں پر ٹھیک ہے چیک اپ سینٹر ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہم لوگ فری کیمپنگ بھی کرتے ہیں ہمیں جہاں کوئی ڈونیشن ملتی ہے تو ہم فری کیمپنگ کرتے ہیں اور ان لوگوں تک بھی ان کے علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے اب ریسنٹلی ہیدراباتی قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سونو خان علمانی علمانی صاحب کا وہ گاؤں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس گاؤں میں سائز ایلیکٹر سیٹی بھی نہیں تھی پر وہاں پر ہم نے مور دن ٹو ہنڈرڈڈ کیا تو ہم اس طرح فری کیمپنگ کرتے ہیں ہم پیریفر سینٹرز کو رن کر رہے ہیں ہم الیبراہیم آئی ہوتہ پیڑل میں پردے کی وہ آپریشنز کر رہے ہیں جو اتنے ہی کوسلی ہیں کہ ایک عام انسان تو سنتے ہی گھبرا جاتا ہے اور یقین کرے جب ہم اس کو بتاتے ہی ہیں تو وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور ہماری جو ریٹنا کی سرجری ہوتی ہے اس میں ویجول پروگنوز ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ارلی سرجری پر اگر ہم پیشنٹ کو ڈیٹ دیں گے ہم ان کا سرجری نہیں کر پاتے تو وہ اپنی بنائی ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھتا ہے ہوئے ہوئے اور آپ دیکھیں آنکھ کی بیماریاں ایسی ہیں جیسے وہ ہر سرجری کا یا کچھ اس کا ٹائم ڈرشن ہوتا ہے کہ اس کا پور این آپریشن ضروری ہے تو آنکھوں میں بھی ایسا ہوتا ہے دیکھیں آنکھوں میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا پیشنٹ ہو اور ہم اس کی جو بنائی ہے واپس لاسکتے ہوں اور جس سے اس کی پوری زندگی اس کی اگلی ڈیپینڈنسی ختم ہونے والی ہو پھر وہ ہم نہ کر پا رہے ہوں تو یہ چیزیں مجھے یہاں آج کھہچ لائی ہیں یقین کریں being a ڈاکٹر میں آپ کو اسپریس نہیں کر سکتا کہ کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کیسے جو ہے نا نہیں نہیں میں دیکھ کے آئی ہوں سر واقعی میں وہاں پر لوگوں کے ضرورت ہیں اور ہم سب کی ضرورت ہیں آپ لوگوں کی نہیں آپ لوگوں تو ہے ہی اللہ پاک نے میں کہتا ہوں نا آپ کی بڑی بات ہے کہ آپ ایک بیشک جوب بھی کریں لیکن آپ کے اندر ایک والینٹیئر بھی ہو گئے ہیں میں یہ کہوں گی کہ آپ جس طرح ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں پھر بھی کسی کو ڈھارس دینا اب کیا کرے بننا کچھ کر نہیں سکتا تو ابھی زیادہ زیادہ تعداد بڑھ گئی ہاؤسپٹل میں بہت زیادہ تو پلیز میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ الہبراہیم آئے ہاؤسپٹل کو ضرور ڈونیٹ کریں اپنی زکاة دیں ان کے اپنے اتیاد دیں اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ملا ہے اچھا میں بات کروں گی جیسے ہم لوگ تو ابھی نارمل ویسے بات ہیں مذہبی طور پر افکورس جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ زکاة دیتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں بلال یہ بتائیں اسلام پوئنٹ اوف یو سے کہ ہم جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں پورا پاکستان میں جس جس جگہ پر وینس ایج جی دیکھا جا رہا ہے تو کس طرح وہ ایک اچھے کام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں یا اپنی زکاة بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ حضور نبی اکرم نور مجسم امام الانبیاء سرکار دعالم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رب العزت رحم نہیں کرتے تو جو انسان چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے اللہ رب العزت اس پر رحم کر لیں تو وہ سب سے پہلے لوگوں پر رحم کریں اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کی آنکھ کا ٹھیک ہونا بلکہ اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی اس کی فیملی کی نہیں سوسائٹی کی نہیں بلکہ عالم کی آنکھ کا ٹھیک ہونا اگر ایک انسان کا علاج کر رہے ہیں تو اس کا علاج نہیں ہے آپ پوری ایک دنیا کا علاج کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ سے اتنا بڑا عظیم کام لے رہا ہے یقین کریں آپ کی یہ کام کچھ نصیب لوگوں سے اللہ رب العزت لیتا ہے آپ کی کونسی ایسی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس نیک کام کے لئے پسند فرمایا دیکھیں اللہ رب العزت جس کو پسند فرماتا ہے ان سے نماز کی چاہت ہوتی ہے اللہ رب العزت جن کو پسند فرماتا ہے ان سے روزہ رکھاتا ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو پسند فرمائے کہ آپ اللہ رب العزت کے راہ میں یہ کام کر رہے ہیں آپ کا دن رات ہر ہر وقت گھڑی یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ آپ جھڑے ہوئے ہیں اور دیکھیں کہ اگر آج ہم کوئی الفاظ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کوئی الفاظ کہہ رہی ہیں تو یہ ہمارا وقت یہ ہے ہمارے الفاظ بھی آپ کے لئے نہیں اللہ رب العزت کی ذات کے لئے ہیں اللہ رب العزت کے بندوں کے لئے ہیں اور قیامت کے دن ہماری کوئی ذاتی جو عمال ہیں روزہ نماز زکاة ان تمام میں غلطی کوتائی ہو سکتی ہے لیکن یہاں بیٹھ کر یہ جو ہم لفظ آپ کے لئے کہہ رہے ہیں الابراہیم اسپیڈل کے لئے کہہ رہے ہیں ان الفاظوں میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ الفاظ حقوق العباد ہیں یہ الفاظ اللہ رب العزت کے بندوں کو راضی کرنے والے ہیں آج اگر ہم کوئی الفاظ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی بخشش کا سمان کھٹا کر رہے ہیں آج ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے وہ الفاظ کلوا رہا ہے اپنے بندوں کے لئے اللہ رب العزت ہمیں وسیلہ بنا رہا ہے اپنے بندوں کے لئے ایک اللہ کے بلی تھے ان کا انتقال ہو گیا دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے اور جو اللہ رب العزت کے بندوں سے محبت فرماتا ہے دیکھیں تو اللہ کے بلی کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ کے بعد اپنے مرید کے خواب میں آئے جب مرید کے خواب میں پیر صاحب تشریف لائے تو مرید نے پوچھا کہ پیر صاحب آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد قبر میں کیا معاملہ ہوا تو پیر صاحب نے فرمایا اللہ رب العزت بہت رحیم ہے بہت کریم ہے اللہ رب العزت نے میرے صاحب بڑا اچھا معاملہ فرمایا قبر میں تو جو مرید تھے انہوں نے ارز کی کہ پیر صاحب آپ نے اتنی کتابیں لکھی آپ نے دین کا کام کیا نمازیں پڑھی روزیں تمام معاملات آپ کے بہت اچھے تھے یہ تو اللہ رب العزت نے اس لئے کرم فرمایا پیر صاحب نے فرمایا یہ وجہ نہیں ہے نہ روزہ کام آیا نہ زکاة کام آیا کچھ نہیں ایک چیز تھی جو میرے کام آگئے تو مرید نے پوچھا پیر صاحب وہ کیا چیز تھی تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ایک رات کو اندھیرے میں میں تھا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا میں کتاب دکھ رہا تھا تو میں نے پین کو انک میں ڈبویا سیاہی میں ڈبو کہ میں لکھنا شروع ہوا لکھنے لگا ایک مکھی آگئی اس نے آگئے وہ انک چوسنا اسٹارٹ کر دی اور میں نے تھوڑا سا سبر کر لیا میں نے کہا یہ انک چوس لے سیاہی چوس لے یہ مکھی اس کے بعد میں لکھ لوں گا تو وہ جو سبر کیا نا اور سبر کرنے کے بعد انہوں نے وہ لکھا وہ رات گزر گئی اندھیرہ ختم ہو گیا صبح ہو گئی پیر صاحب یہ بات بھول گئے جب سوالات ہوئے تو پیر صاحب نے پوچھا اے میرے اللہ کے بندے وہ جو رات کے اندھیرے میں اس مکھی پر رحم کیا تھا اس کی کیا وجہ چاہی سبحانہ اللہ کیسے رحم کی بات ہے نا بلکل واقعی میں انسان کی جو یہ جو بات کی نا کہ واقعی میں ہمیں جب تک ہم انسانیت پر رحم نہیں کریں گے نا تو اللہ پک ہم پر بھی رحم نہیں کرے گا بلکل ایسا ہی ہے آجھے جی ناظرین ہم لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتا ہے بریک کے بعد عبادت رحم کی ساتھ